میت کے غسل کی عجرت دینا کیسے جی جو غسل دینے والا ہے نا وہ تو عجرت کی نیت نہ نہ کرے ظاہر ہے ایک نیکی کا کام کر رہے وہ ہم تو کہتے ہیں ازان کی عجرت بھی نہ لے سن نسائی میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا موزن اس کو بناو جو ازان کی عجرت نہ لے تو یہ میت کو غسل دینا تو بڑا نیکی کا کام ہے میرا خیال ہے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اور اس کے بعد اگر کوئی اپنے شوق سے دینا چاہتا ہے ضرور دے دیں لیکن وہ ڈیمانڈ نہ کریں میں تو کوئی جو حفظ قرآن تراویے پڑھا رہے ہیں اس کے ساتھ عجرت تیہ نہ کریں اگر وہ شخص اپنی خوشی سے کوئی شخص تراویے پڑھانے والے کو انعام کے طور پر کوئی چیز دے دیتا ہے اس کے پر کوئی مسکتا ہے جائز ہے اجازت دیں تو ایک چیز آپ سے پرسنل بھی میں نے لوگوں سے سنی ہے نا یہ جب گسل دے لیتے ہیں تو اس کے بعد خود گسل کرنا لازمی ہے نہیں کوئی لازمی نہیں ہے لیکن اگر جسم کے اوپر چھیٹے پڑ جائیں اس کے اوپر بھی میرا یعنی کلپ چڑھا ہوئے اچھا نکاح نامہ میں اترہ حصہ دھونا ضروری ہو جائے گا نکاح نامہ میں دولن کے جیب خارج کو لکھوانا جائز ہے یہ سوشل ایشوئے لکھوا سکتے ہیں کیونکہ نانو نفکہ تو مرد کے ذمہ ہے نا اب نانو نفکہ میں وہ سمجھتا ہے مرد کے جو میسک کو کھلاؤں گا وہ یہ کھائے گی یعنی اگر مرد کا دل کرتا ہے کہ وہ پان کھائے تو بی بی کا بھی دل کرتا ہے کہ کبھی وہ ٹافیا منگوا کے کھا لے یہ چپس منگوا کے کھا لے تو اس کو جیب خرچتا ہونا چاہیے اچھا یہ آپ نے یہ کور بھی کھا لیا کہ نانو نفکہ ہے کیا نانو نفکہ میں کھانا پینہ رہائش اور لباس شامل کھانا پینہ میں بھی یہ نہیں ہے کہ خلی دو روٹی ہیں دینی ہے udow نہیں نہیں جب وہ نہیں کر رہی وہ روٹیاں پکا کے وہ عورت دے رہی ہے جس کے ذمہ نہیں ہے کہ وہ پکا کے آپ کو دیں وہ بھی تو روٹین سے ہٹ کے کام کر رہی ہے یہ چیز آپ کا موقع ہے کہ اس کے ذمہ نہیں ہے نہیں اس کے ذمہ نہیں نانو نفکہ کس کے ذمہ ہے مرد کے تو مرد کے اگر یہ اس میں ڈیوین ہوتی کہ ذمہ یہ ہے کہ لاغ گندم کی بوری پھینک دے گا اور وہ چکی چلاتی رہے گی تو بتائیں کی صدیث میں موجود ہے جب میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہ بندہ آپ کا ملازم ہے اس کا کھانا آپ کے ذمہ ہے آپ اپنی دکان پر رکھیں تو آپ کیا کرتے ہیں اس کو لا کے گندم دیتے ہیں کہ ادھر پوٹے کیا کرتے ہیں آپ ایک ہوتل سے کھانا لگواتے ہیں یہی کرتے ہیں نا عرفیام میں یہی سمجھا جاتا ہے نا تو بیوی کا بھی یہی ہے جب وہ ایک روٹین سے ہٹ کے آپ کے لیے روٹی آٹا گوند رہی ہے گھر کی صفائیاں کر رہی ہے باقی معاملات کر رہے ہیں تو آپ نے بھی اپنی روٹین سے ہٹ کے اس کے ساتھ کرنا دل جوئی ہے یہ جو سنن سے کیا ثابت ہے میں نے بتا دیا میرے بھائی بال کی کھال نہ ہوتا رہے سوال جو میں نے اس وقت عورتوں کے حقوقیوں پر نہیں لیکچر ہو رہا آپ صرف پرچیوں کور کریں آپ لوگوں کے ساتھ زیادتی نہ کریں کیا نفل تواف میں عورت کو چہرہ کا پردہ کرنا چاہیے یا نہیں نفل تواف میں تو ضرور کرنا چاہیے وہ تو بخاری میں عدیث ہے کہ احرام کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ اپنے نکاب اتار دو دستانیں اتار دو جرابیں اتار دو احرام کی حالت میں عام نفلی تواف ہو رہا ہوتا ہے وہ احرام کی حالت میں تو نہیں ہو رہا ہوتا لہٰذا اس میں وہ نکاب کریں ضرور کریں کرنا چاہیے قرآن میں منزل کا کیا تصور ہے اس کی شریعی حصیت کیا ہے قرآن کی سات منزلیں صحابہ کے دور میں ہی ہو چکی تھی میرا جو پہلا لیکچر ہے نا قرآن کی لیکچر دوہزار دس اکتوبر کا وہ قرآن کے تعرف کیو پر ڈیٹیل اس پہ میں نے یہ بتایا تھا کہ یہ منزلیں ہیں نا یہ صحابہ اکرام کے زمانے میں تھیں اور آپ دیکھیں صورت الفاتحہ کو آپ قرآن کا دباچہ مان لے نا تو پہلی منزل میں تین صورتیں ہیں دوسری میں پانچ ہیں تیسری میں سات ہیں چوتھی میں نو ہیں اور اس لیے کے سے پانچویں میں گیارہ ہیں چھٹی میں تیرہ ہیں اور ساتویں میں پینسٹھ ہیں وہ بھی تیرہ کا ملٹیپل ہے تھرٹین ملٹیپلائیڈ بائی فائیو یہ اور چلتی ہیں بڑی اور تقریباً برابر ہے یہ اسے صحابہ اکرام ایک ہفتے میں قرآن مکمل کیا کرتے تھے تو انہوں نے سات منزلوں میں اسے ڈیوائیڈ کیا ہوتا ہے بعد میں جب تابعین کے دور میں صحابہ کے دور کے انڈ میں جب لوگ سست ہوگئے تو پھر پاروں کے ڈیوین کی گئی چلو روزانہ ایک پارہ پڑھ لیں پھر رکوعوں کے ڈیوین مضمون کے اعتبار سے اسی وقت کی گئی تو منزل یہ ہے اگر ایک وہ منزل ہے جو تبلیج ماد والے بانٹ رہے ہیں وہ وظیفوں والی تو وہ تو انہوں نے خود ہی بنائی ہوئی ہے اس کی کوئی شریح احسیت نہیں سوائے جو چیزیں سننہ سے ساتھ بیتا ہے کیا یہ سچ ہے کہ سیدین آدم علیہ السلام کے وقت میں چاند کی تیرہ چودہ پندرہ کو روزہ رکھا جاتا تھا ایسی تو کوئی بات نہیں ملتی بارالل یہ حدیث ہے بخاری اور مسلم میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو مینے میں تین روزے رکھے وہ ایسا ہی ہے جیسا کہ اس نے ہمیشہ کے روزے رکھے وہ ابودعو ترمزی نیسائی میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام ایامیں بیز کے تین روزے رکھتے تھے تیرہ چودہ اور پندرہ چاند کی اس سے ثان وزیفہ ہم نے مسلم ابودعو ترمزی نیسائی بن ماجہ پانچ کتابوں سے بتایا کہ شوال کے چھ روزے رکھ لیں ہمیشہ کے روزے ہیں وہاں آپ کو ہر مینے تین رکھے ہمیشہ کے روزے ہیں یہاں شوال کے چھ روزے رکھے تو وہ چھ روزے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن نیسائی میں یہاں تک کہ آپ سفر و حضر میں بھی نیوز کو چھوڑتے تھے یہ روزے آپ رکھتے ہیں